اسلام علیکم دوستو آج کی جو میں آپ کی دوسری ویکنسیز لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے جی وہ ہے ایچ ای سی کی ہائر ایڈوکیشن کمیشن ٹھیک ہے اس میں کافی زبادست قسمی کی جابزیں میل اور فیمل دونس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پورے پاکستان سے اپلائے کرنے کا ایک شندار موقع ہے اپلائے کرنے کا مکمل تککار کیا ہے میں آپ کو سارا کچھ اسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آجائے اور آپ خود جو ہے وہ جو آپ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی بغیر آپ کا ٹیم ویس کی ایڈوٹائزمنٹ پہ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہائر ایڈوکیشن کمیشن پوزیشنز ویکنٹ اس میں جو ہے وہ ویکنسیز پروجیکٹ ڈریکٹر ہے جی سب سے پہلی اور اس میں جو آپ کا پیسکیل ہے ٹھیک ہے میں اس کی سیلڈی جو ہوگی وہ ہوگی تین لاکھ چھے دار دو سب چاس روپے پر منت سیلڈی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک سیٹ ہے میریٹ بیس پر ہے تعلیم اس میں آپ کیوں چاہیے جی ماسٹرز یا بیچریس کی ڈگری ہونے چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اور اس میں جو ہے وہ آگے سپیسفیکیشنز ہیں ایڈمیسٹریشن ایکنومکس یا پبلک پالیسی میں ٹھیک ہے جی ایج کیلیمٹ میکسیمم اس میں جو ہے وہ آپ کی پچپن سال ہونی چاہیے اس کے بعد ایمپلائیمنٹ پروموشن ایکسپٹ اس میں جو ہے وہ ایک سیٹ ہے پنجاب سے اس کی جو سیلری ہے پرمت وہ ہے دو لاکھ اٹھارہ زار سات سو چاس روپے ٹھیک ہے اور ایک سیٹ اس میں اس میں بھی کالفیکیشنز سیم ہے جی ماسٹر یا بیچریس کی ڈگریس میں ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے جی میکسیمم آپ کی ایج کیلیمٹ اس میں پچاس سال ہے اس کے بعد ایڈوکیشن اینڈ انگیجمنٹ ایکسپٹ اس میں جو ہے اس کی سیلری ہے جی وہ سہیم ہے جو اس کی ہے دو لاکھ اٹھارہ زار سات سو چاس پرمت ایک اس میں جو ہے وہ ویڈنسی ہے ٹھیک ہے کے پی کے سے ہے ٹھیک ہے تعلیم سیم ہے ماسٹر یا بیچریس کی ڈگری میکسیمم ایج کیلیمٹ ہے پچاس سال اس کے بعد مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن ایکسپٹ سیلری اس کی بھی سیم ہے دو لاکھ اٹھارہ زار اور اس میں ایک سیٹ ہے پنجاب سے کوالفکیشن سیم ہے اور ایج کیلیمٹ بھی سیم ہے اس کے بعد ہے جی اسیسٹنٹ مینجر ایک سیٹ سیم دھرورل سے ماسٹر یا بیچریس کی ڈگری آپ کے پاس چاہیے عمر کی عادت اس میں چالیس سال ہے اس میں جو اس کی سیلری ہے وہ ایک لاکھ ستاونہ دار پانچ سو پر منت ٹھیک ہے اس کے بعد اسیسٹنٹ مینجر ڈیٹا انیلسیز سوشل میڈیا اینڈ ایس ای او ٹھیک ہے اس میں اس کی سیلری وہی ہے سیم ایک ستاون پانچ سو ایک سیٹ ہے میریٹ بیس پر ٹالیم وہی یہ سیم ہے ماسٹر یا بیچریس کی ڈگری میس کے بھی یہ جب یہ سی میکسیمم ایج کیلیمٹہ فورٹی ایرز اچھا اس میں میل و فی میل جو ہیں وہ دونوں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد سینئر گرافک ڈیزائنر اینڈ کانٹینٹ ڈیویلپر ایک ستاون پانچ سو سیلری پر منت ایک سیٹ ہے میریٹ پر کوالیفیکیشنز اور ایج کی لیمٹ بھی سیم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نائب کارسٹ کی جو ہے وہ ایک وگنسی ہے لوکل بیس لوکل بیس لوکل بیس میس کی راول فنڈیس لمباد کا ریاشی ہو تعلیم میٹرک سیلری اٹھائیس ہزار پر منت ہے اور ایج کی لیمٹ اس میں جو ہے وہ پینتیس سال ہے ٹھیک ہے جی اب اپلائے کا کیا دیکھگار ہے سارا کچھ میں آپ کو اس ایوڈی میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے جی اپلائے کی لاسٹ ری پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اپلائے کی آخری طریقہ ہے وہ پندرہ طریق ہے ٹھیک ہے پندرہ اپریل دو ہزار ٹیس تک آپ اپلائے میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آن لائن اپلائے کا کیا دیکھگا رہا ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ افیشل ویب سائٹ ہے ہی سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آئیں گے تو جاب انڈ کیریئر پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ نہیں بھی کرنا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ دیریکٹ ہی ویب سائٹ لکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی کیریئر ڈاٹ ایچ ای سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پہ آئیں گے تو ڈریکٹ جو ہے وہ جاب پورٹل ایچ ایسی کا اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں ایک سیکنڈ آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ ساری جواب جو ہیں وہ آہ میس کے جو پوسٹ ہوئی ہیں وہ یہاں پر منشن ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی دیس دیس میں کونٹیکٹ اچھ آر منشن پروجیکٹ ڈریکٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایجوکیشن ان انگیجمنٹ ہے ٹھیک ہے جی سارا کچھ جو ہے وہ اس میں شور ہے تو اگر آپ نے میس کے اپلائی کرنے ڈریکٹ تو آپ اپلائی والے بٹن پر کلک کر ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس جواب کی ڈسکرپشن آگئی ہے ٹوٹل ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈومیسائل all merit ٹھیک ہے میس کے پورے پاکستان سے آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں merit کا یہ مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک سیٹ اس میں فول ٹائم ایمپلائیمنٹ ہے اور اس کے بعد رول کیا ہوگا ایچ آر مینجمنٹ سپیشلسٹ ہے جنڈر بوت male اور female دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپلائی اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ اس کی qualification کی ڈسکرپشن بھی منشن ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ڈیٹیل بھی منشن ہے اس میں اس کی جو جلان کی فیس ہے ٹھیک ہے میں پوکی کنفرم کر دوں وہ ہے جی سکس ہنڈرڈ بھی ٹھیک ہے اپلیکیشن پورس پروسسنگ فیس سکس ہنڈرڈ سیریل نمبر ون ٹو سیون ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ جو نائب کا اصد ہے ٹھیک ہے جو آٹھے نمبر کا سیریل ہے اس کی جو ہے وہ فیس نہیں ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن پروسسنگ فیس اس کی نہیں ہے ایک نمبر اسے ساتھ نمبر تک اس نمبر تک جو ہے وہ آپ کی چلان فارم جو ہے وہ بینک جو ہے وہ بینک حبیب ٹھیک ہے اکاؤنٹ نمبر منشن ہے اب اس میں جو ہے وہ کو انٹرپولٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جو آن لین ساتھے نمبر تک جتنی وقینسید ہیں سیریل نمبر ساتھ تک یہ ساری جو وقینسید ہیں یہ آن لین جو ہیں وہ آمینس کے ہوں گی اپلائے ٹھیک ہے جبکہ جو نائب کا اصد کیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ لکھا ہوئے پڑھ سکتے ہیں انٹرسٹڈ کیڈیڈیڈیٹس فار دی پوسٹ آف نائب کا اصد میس سینڈ ڈیر اپلیکیشن ان ہارڈ فارم آن ڈی اڈریس گیون بلو ٹھیک ہے جی نائب کا اصد کے جو بھی امیدوار نے جو اپلائے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہیں آن لین اپلائے وہ نہیں کریں گے وہ اپلیکیشن اپنی جو ہے وہ لکھ کر ٹھیک ہے وہ اس ایڈریس پر بھیجیں گے ٹھیک ہے مہم بابر اسسسٹن ڈیریکٹر حرم ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسلام آباد ٹھیک ہے اس ایڈریس پر آپ نے جو ہے وہ اپنی کے لئے اپلیکیشن بھیجنی ہے ٹھیک ہے جی اس کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس آئی ڈی میں لاغ ان کیا ہوئے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے لاغ اٹ کروں گا تو یہاں سے میں آہ میں باہر چل جوں گا ٹھیک ہے تو اب پہلے اس میں اکاؤنٹ بنا ہونا ضروری ہے اچھا تو یہاں پہ انڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا لکھا ہے کہ اپلائے فور ڈس جو آپ ٹھیک ہے تو آپ نے آن لین پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپلائے فور جو ایکسپیکٹیڈ سیلری کرن سیلری ٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ یہاں پر احتیاط میں لگ دیں جو بھی آپ کی ٹھیک ہے اور آپ ایکسپیکٹ کتنی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ میں اس کے ایکسپیکٹ کتنی کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ سمٹ کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں میں یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز کمپلیٹ پروفائل ٹو اپلائے ٹھیک ہے اب میں نے تو پروفائل بنائی تھی جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اب مجھے تو ضرورت نہیں ہے جو آپ میں نہیں اپلائے کر رہا تو آپ نے جو ہے وہ اپنی پہلے پروفائل یہاں سے کمپلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی جواب جس میں اپلائے کرنے کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا نہ نام لکھا ہے نہ فادر نہ سینے سے ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے سارے پہلے کمپلیٹ کرنی ہے اپنی فائل ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے وہ اپنی فائل پہلے کمپلیٹ کرنی ہے دین اس کے بعد اس جواب کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو آئی تنگ سو کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر پھر بھی اس ویڈیو میں کوئی ایشو ہو کچھ چیز نہ سمجھ آگئے ہو تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس حوالے سے آپ کو مزید گائیڈ کر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو گر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ میں انگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ربار حاضر ہوں گا تب تک لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ